السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نورزین نولیج ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارشیں اگر آپ چینل پر نئے ہو تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچاتے رہیں آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو مکتر صاحب جب سے یہ جو پویڈ نائنڈین نام کی بیماری آئی ہندوستان میں ایسے پوری دنیا میں پھیل گئی ہے ہاہاگار مچا رکھا ہے جس کی کوئی ویڈیو نہیں ہے لیکن جب ہمارے ہندوستان میں آئی اور سرکار نے پھرکویشن کے طور پر سلامتی کے طور پر کہا کہ بھائی پھرکویشن کے اندر گیدرنگ بند کر دیا جائے لوگوں کی جو پیڑے بند کر دی جائے سلامتی کے روپ سے مسجد مندیر ساری چیزیں بند کر دی گئی جو ناستگ لوگ تھے جن کو آپ ایکسپوز بھی کر رہے ہو آپ کے ویڈیو میں پائے پیچھلے کافی دنوں سے وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ مطلب اس طریقے کی پوشٹیں ڈالنے لگے کہ دیکھو بیٹیکن بھی بند ہے کعبہ بھی کعبہ دلہ بھی بند ہے اور چسٹی بینائک مندیر بھی بند ہے تیپ کھولے ہیں تو انسانوں کے بنے ہوئے اسپتال کھولے ہیں تو یہ بات کو کہیں کی بات کہیں اور لے کے جا رہے ہیں اور اس سے بہت سارے جو ہمارے آستک بھائی ہیں چاہے ہندو ہو مسلم ہو مسلیک ہو حیسائی ہو ان کو ٹیس پہنچی تو بہت سارے لوگوں نے مجھے رابطہ کیا کہ مکسی صاحب سے اس سوال کے اوپر جواب لیا جائے کیونکہ آپ ایک اسلامی سکولر بھی ہو اور ہمارے سے اچھا آپ نولیج بھی رکھتے ہو اسلام کا اور موجس سائنس ٹیکنولوجی کا بھی تو اس پر آپ کا پوائنٹ ہو کیوں کیا ہے دیکھیں ایسا ہے کعبے کے تعلق سے ہم بیرال بتا سکتے ہیں لوگوں کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مسلمان کعبے کی عبادت نہیں کرتے اگر کعبے کی عبادت کرتے ہوتے تو کعبہ بن ہو چکا ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور العیاض باللہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ چھٹی پہ چلا گیا وہ بند ہو گیا یہ کہنا درست نہیں ہے اللہ کا جو کام ہے اس کائنات کو چلانا وہ کائنات آج بھی چل لئی ہے اور اسی طریقے سے چل لئی ہے کائنات کا جو نظام ہے وہ ڈسٹرپ نہیں ہوا ہے ہاں ہماری لائف ڈسٹرپ ہوئی ہے تو کعبہ ایک مسجد ہے جیسے کہ دنیا میں بہت ساری مساجد ہیں لیکن سب سے اہم مسجد ہے یہی فرق ہے کعبے میں اور دوسری مسجدوں میں رہی بات یہ جو سارے ایتھیس نکل کر آگئے ناستک لوگ نکل کر آگئے اور کہنے لگے کہ بھائی کہاں گیا ان کا خدا اور اور ہماری کچھ دیر پہلے جسٹس کاٹجو نے ایک ٹویٹ فیس بک پر ایک پوسٹ لکھی ہے ایک جملے کی وہی لکھتے ہیں کہ اگر خدا موجود ہوتا تو اس نے کرونا وائرس کیوں نہیں ختم کر دیا وہ کرونا وائرس کیوں نہیں ختم کر رہا ہے تو اس کا جواب بھی میں نے انہی کی پوسٹ کے نیچے لکھا ہے کہ اگر سائنس کی ultimate solution ہے کسی بھی چیز کا تو یہ بتائیں کہ سائنس نے کرونا وائرس کیوں پھیلنے دیا تو سائنس سے یہ بچا جائے کہ اگر تمہیں ultimate solution ہو تو یہ پھیلہ کیوں ہو ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کسی بھی hospital میں چلے جائیں جہاں کرونا وائرس کی پیشنٹ ہیں میری آج ہی میرے ایک امریکہ میں ڈاکٹر ہیں دوست ہیں ان سے بات ہو رہی تھی ان کے تحت بہت سارے کرونا وائرس کی پیشنٹ ہیں وہ عجیب بات یہ بتانے لگے کہ بہت سے ایسے پیشنٹ ہیں جو تیس سال کی عمر کے ہیں چالیس سال کی عمر کے ہیں لیکن وہ سروائیب نہیں کر پائے ان کا انتقال ہو گیا ان کی ڈیتھ ہو گئی کرونا وائرس اس کے علاوہ انہی کے انڈر میں کچھ پیشنٹ ایسے ہیں جو سیونٹی پلس ہیں ایٹی یرز کے ہیں نائنٹی یرز کے ہیں وہ ابھی بھی کرونا وائرس کے باوجود وہ زندہ ہیں بلکہ ریکوور ہو رہے ہیں تو یہ کون سی سائنس ہے میں نے اسے پوچھا کہ کیا وجہ ہے وہ کہنے لگے کہ ہر ایک کی باڈی الگ ہے جو تیس پہ تیس سال کے لوگ ہیں ان کی باڈی نے ریسپونس نہیں کیا ہم نے دوائے دی اور جو اسی نگوے سال کے لوگ ہیں ان کی باڈی ریسپونس کر رہی ہے تو اب سوال یہ کہ یہ کونسی سائنس ہے کہ جو ایک کی باڈی کو تو ریسپونسی بنا دیتی ہے دوسری باڈی باڈی کو ریسپونسی نہیں بنا دی یہ اللہ تعالی کی مرضی ہے کہ ایک کا وقت آ گیا تو اس کی باڈی نے ریسپونس کرنا بند کر دیا دوسری ایک کا وقت نہیں آیا وہ نگوے سال کا ہو گیا لیکن اس کی باڈی ریسپونس کر رہی ہے تو ایسے لوگ ان لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو دنیا ہے یہ کائنات پوری کی پوری یہ cause and effect کے سسٹم کو فالو کرتی ہے کہ اگر ایک cause ہوگا تو اس کے بعد اس کا effect ہوگا تو ظاہر ہے کہ یہ بیماری جو بنائی گئی ہے یا بن گئی ہے whatever the reason is یہ بیماری پوری دنیا کے اندر پھیل لئی ہے تو جس جس کو بیماری لگے گی وہ بیمار ہوگا وہ hospital جائے گا اور بیماری پھیلنے کا بہت strong ذریعہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے لوگ ملیں social distancing نہ ہو یہ بیماری پھیلنے کا ذریعہ ہے اس لئے کعبے کو فیرال بند کر دیا گیا اور بھی جو بہت سی مساجد دنیا بھرکی یہ مساجد بند کر دی گئی اور یہ مسجدوں کا بند کرنا یا کعبے میں نماز نہ ہونا مسجد نبوی میں نماز نہ ہونا یہ بھی دراصل اسلام ہی کی تعلیم ہے ایسا نہیں کہ ہم اسلام سے کے خلاف جا کر کوئی کام کر رہے ہیں یہ بھی اسلام ہی کی تعلیم ہے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ پہلے آپ تدبیر اختیار کریں اور اس کے بعد پھر اللہ کے اوپر توکل کریں تدبیر کس طریقے سے جو بھی ڈاکٹرز بتائیں وہ تدبیر ہے تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ سوشل ڈسٹنسیم کرنا ہے تو تدبیر اختیار کرو اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کرونا وائرس سے انفیکٹ نہ کریں اس کی ایک دلیل ہے اور وہ دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے وہ اونٹ پر سوارا ہو کر آیا اور اس نے باہر اپنا اونٹ کھلا چھوڑ دیا تو آپ علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا کہ تم نے اونٹ کیوں کھلا چھوڑا ہے تو وہ کہنے لگا کہ میں نے اس نے چھوڑ دیا کہ چونکہ میرا جو میں اللہ کے اوپر توقع کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے اونٹ کی حفاظت کرے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا کہ پہلے تم اونٹ باندھو اور اس کے بعد پھر تم اللہ کے اوپر توقع کرو اونٹ باندھو اونٹ ہی توقع کرو یہ جو اونٹ باندھنا ہے یہ تدویر اختیار کرنا یہ سبب اختیار کرنا تو ہم سبب اختیار اس لیے کر رہے ہیں مسجدوں کو بند کر کے تدویر اس لیے کر رہے ہیں چونکہ ڈاکٹرز نے بولا ہے تو یہ بھی حدیث ہی کے مطابق ہے یہ بھی اسلام ہی کے مطابق ہے بلکل تو امید ہے کہ اچھے سو کو اس کا جواب مل گیا ہوگا اور جو وائرس ہے بلکل ایسی ادنا مخلوق نے اترافل مخلوقات کو پریسان کر رکھا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ کی خدرت ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ضرور لائک کریں شیئر کریں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ایک بہت پھر نیو نولیج کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ